اتر پردیس میں جب چوتھی بار بہن کماری مائوتی مکھ منطری بنی پہجن سماج پارٹی کی ایپسولیٹ مجورٹی کی سرکار بنی تو اس میں بہت سارے کام کیے گئے جو کی ستر سال کی آجادی میں دیس کے کسی مکھ منطری نے ایسے کام نہیں کیے ہوں گے بہت ساری لمبی لسٹ ہے لیکن آج میں سرب سماج کے ہتکے کیے گئے بہت سارے جو مہتپون کام ہیں جو جن ہت سے جڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں سرب سماج کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ان کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ مین سٹریم میڈیا کبھی بھی ان کاموں کی چرچہ نہیں کرتا بہن کماری مائوتی کی اگر چرچہ کرتا ہے تو آج کل چرچہ جوروں سے ہے کہ بہن جی گھر میں سے باہر نہیں نکلتی بی ایس پی کہیں بھی فائٹ میں نہیں ہے بغیرہ بغیرہ تمام دنیاور کا دست پرچار کرتے ہیں تو کیا کیا اتر پردیش میں ماتر چار پانچ سال کے ساسنکال میں مہتپون جو فیصلی لیے تھے اتر پردیش کی سرکار نے اپنے سنسادنوں کے بلکہ کسی سے کرج لیے بنا اور بکاس اور جن ہت کی بیبھن یوجنائے پردیش میں لاغوں کی جن میں پرمکھ یوجناؤں کا ببرن سنچھپت میں ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے اگر لڑکیوں کی بات کریں محلہ سسکتی کرن کی بات کریں تو سابتری وائی پھولے بالکہ سچھا مدد یوجنہ شروع کی گئی جس میں جو بالکہ دسمی کچھا پاس کرتی تھی اس کو پندرہ ہیزار روپے ایک مست نگد راسی اور ایک نئی سائیکل دی جاتی تھی وہ اس لیے دی جاتی تھی کہ گاؤں دے ہاتھ میں لڑکیاں دور اگر اسکول ہوتا تھا تو گھر والے پڑھانا بند کر دیتے تھے کہ وہ کیسے جائے گی دور اسکول میں کہاں سے خرچہ آئے گا اس لیے نئی سائیکل دی جاتی تھی اور پندرہ ہیزار روپے نگد اور جب وہ گیارویں پاس کر کے بارویں کلاس میں جاتی تھی تو بارویں کلاس میں جو ہے پھر اس کو دس ہزار روپے کی نگد دھنراسی دی جاتی تھی مطلب پچیس ہزار روپے اور ایک سائیکل دی جاتی تھی تاکہ وہ کم سے کم انٹرمیڈیٹ تو کر سکے اور اس سے ماتر چار سال میں قریب سات لاکھ لڑکیوں کو اس یوجنا کا لاب پرابت ہوا دوسری محلہ سسکتی کرن کے چھتر میں ہی مہا مایا گریب بالکہ آسیرواد یوجنا شروع کی گئی جس میں بالکاؤں کے لیے خاص کر کے SCST OBC اور BPL گریبی کی نیخ ریخا کے نیچے سرب سماج کے اگر کوئی بچی پیدا ہوتی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ میں ایک مختصرہ سی جمع کر دی جاتی تھی اور جو 18 سال کی عمر ہونے پر ایک لاکھ روپے نگد ان کو ملتے تھے جو دھنراسی ملتی تھی ایک لاکھ روپے کی ملتی تھی ایسی لگ وقت تین لاکھ بالکاؤں اسے یوجنا سے لابان بیت ہوئی تو جب یہ یوجنا چلائی گئی تو پھر جو لڑکی کے پیدا ہونے پر گھر میں ماتم منایا جاتا تھا جب وہ بہن کماری مائبتی مکھ منتری بنی تو پھر لڑکیوں کے پیدا ہونے میں لوگوں میں گھر میں خوشی منائی جاتی تھی کہ اسے پڑھنے کی دکت نہیں ہے اس کی سادھی بیعا کی دکت نہیں ہے جب سادھی کے لائق ہو جائے گی تب ایک لاکھ روپے اسے مل جائیں گے پڑھائی کے لیے پچیس ہزار روپے اور سائیکل ملے گی یہ مہلا سسکتی کرن کی اور بہت بڑا قدم تھا جو صرف اور صرف مائبتی اٹھا سکتی ہیں دوسرا تھا اترپدیس مکھ منتری مہا مائی گریب آرثک مددی ہو جنا SCST OBC کے ساتھ سرب سماج کے لوگوں کو چار سو روپے کی جو پہلے دو سو روپے ملتے تھے اسے چار سو روپے پرتماہ کی در سے سہیتہ راسی چھ مہینے کی چوبیس سو روپے ایڈوانس میں ان کو دے دی جا رہی تھی اس سے اکتیس لاکھ پریوار لابہانویت ہوئے مطلب بی پی جل سے نیچے والے جتنے بھی تھے سبھی کو یہ اس کا لاب دیا گیا اور اس کے ساتھ مانیورسری کانسی رام جی سہری سمجر بکاسی ہو جنا اس میں آرثک روپ سے کمجور لوگوں کے علاقے میں آواز سوچ پیجل سیبر جل نکاسی سڑک سپائی سواست روجگار بدتی گرن جیسی سترے مول بھوت سبدائیں جو تھیں چرن بد طریقے سے پرمک کی گئیں اور ایسے جو تھے بہت سارے قریب قریبی سبھی سہروں میں یہ اوجنا چلائی گئی اور ساتھ میں مانیورسری کانسی رام جی سہری گریب آباسی اوجنا گریب آباسی اوجنا میں سرب سماج کی جو نراسرت بدبائیں بکلانگوں اور گریبی ریخہ کے نیچے رہنے والے سہری پاتر گریب ناغرگاں کو دو کمروں کا نسلک آباس اپلبد کرانے کی ویبستہ کی گئی اور جس میں قریب ڈیڑھ لاکھ کے قریب آباس اپلبد کرائے گئے چار سال کے ساسنکال میں اور اگلی تھی سربجن ہتائے گریب آباس سلم ایریہ مالکانہ حقی اوجنا یہ بھی سہری چھتر میں جو جگگی جھوپڑیوں میں گریبی ریخہ کے نیچے رہنے والے سرب سماج کے لوگوں کو جو گھر کے ابحاو میں مجبوری بس سرکاری یا اسثانی نکائوں کی بھومی پر بسے ہوئے تھے انہیں آسرہ بھومی کا پتھا ارثات مالکانہ حق دے دیا مطلب جو سرکاری جمین پر بسے ہوئے تھے جگگی جھوپڑی والے ان کو جو تھے پندرے برگ میٹر سے تیس برگ میٹر چھتر پھل کے تک کے ان کو فری دے دیئے گئے اس میں لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ لوگ لابانویت ہوئے ڈیڑھ کروڑ لوگ ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو اس سبیدہ کا لاب ملا اور اس کے ساتھ ساتھ بی پی ایل کارڈ دھارکوں کو مکھ منتری مہا مایا آرثک مدد یوجنا کے لابارتیوں کو بیبن نیایلہ میں نسلک پیروی کرنے کی سبیدہ دی گئی سرکاری بکیل ان کو ملیں گے سبیدہ جو تھی اپلبد کرائی گئی سرکار بکیل کی جو لوگ گریب بکیل نہیں کر سکتے تھے ان کو اس کے علاوہ مہا مایا سربجن آواز یوجنا شروع کی گئی ڈاکٹر امیڈ کر گرام سوا پکاس یوجنا کے تحت چنیت سواوں کے گیر انسوچت جاتی جنجات کے سمستر پاتھ بی پی ایل پرواروں کو ست پرستی ست آواز و پلبد کرائے گئے مطلب جو بی پی ایل تھے ایس سی ایس ٹی او بی سی کے علاوہ سرب سماج کے جو گریب لوگ تھے ان کو ست پرتی ست یہ یوجنا کا لاب دیا گیا ان کو فری جو تھے یہ گھر دینے کا کام دیا کیا گیا اس کے علاوہ ماننبر سری کانسی رام جی سہری دلت بستی سمجر بکاس یوجنا اس میں اتر پردیش کی سہروں میں دلت باہل بستیوں کی خراب حالت کو صدارنے کے لئے اتینت مہتوکانچی اس یوجنا میں دیا گیا جو کہ دو ہزار گیارے میں شروع کی گئی تھی اور اس یوجنا میں دو ہزار کروڑ روپے بیع کیے گئے اور اٹھارہ بیوین تارکرموں کو سنچالت کیا گیا جو کہ بہت جروری ہوتے تھے اور اس طریقے سے پرتھم چرن میں پچیس سو دلت باہل بستیوں کا چین نگری چھتروں میں کیا گیا اور پچاس پرسید ہے زیادے کنسوچت جات کی آبادی والے لوگوں کو یہ کیا گیا اس کے ساتھ میں اتر پردیش جنہت گارنٹی ادنیم دو ہزار گیارے اتر پردیش سرکار میں پہلی بار لائے گیا دیش میں جس کے انترگت اتر پردیش گارنٹی سے لاغو کیا گیا اور جس کو تیرے سیواؤں کو چنیت کیا گیا جن کی ضرورت گریب لوگوں کو پرتی دن ہوتی ہے کانون کے دن جنم پرمان پتر مرت پرمان پتر جات پرمان پتر اپیل ادھکاروں کے ساتھ سیما نردھارت کی گئی اور نیہ سمیہ پر سیوہ اپلبد کرائے جانے کی استطیق میں دنڈ کا پرابیدھان کیا گیا کہ جو جنہت کے کام ہیں عام لوگوں کے ان کے لئے ٹائم فکس کر دیا اتنے دن کے اندر ہو جانا چاہیے اگر نہیں کر پاتے تو ان ادھکاریوں کے خلاف جو دوسی پائے جائے ان کے خلاف دنڈ کے بیوستہ کی گئی تو یہ جو تھا بہن کماری مائیوٹی کے لائنڈ آرڈر کاتو سبدو دنیا کو پتائی ہے یہ لائنڈ آرڈر کے علاوہ جنہت کے بکاس سے سمبند تھے جنہت کے جندگی سے سمبند تھے ایسے فیصلے لیے گئے اتر پردیش کی سرکار میں بہن کماری مائیوٹی کے مکھ منتری رہتے ہوئے تو ایسے اپلپدیاں ایسے کام صرف اور صرف بہن کماری مائیوٹی کر سکتی ہیں جو کی گریبوں کے لیے سرب سماج کے گریبوں کے لیے اور محلاؤں کے لیے کیے کیونکہ بہن کماری مائیوٹی نے گریبوں کو اور گریبی کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے محلاؤں کے ساتھ جو در بہوہار ہوتا ہے جو کہ اس کو بہت نزدیک سے دیکھا اس لیے بہن کماری مائیوتی نے مہلا سسکتی کرن کے عدبت کام کیے اور سرب سماج کے گریبوں کے بکاس کے لیے عدبت کام کیے اس لیے بہن کماری مائیوتی عددتی ہیں بے جوڑ ہیں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آنے والے 2022 کے چنام میں پنہ ایک بار بہن کماری مائیوتی کو مکھ منتری بنائیں گے پانچمی بار اور جو بکاسکار باقی رہ گئے ہیں سرب سماج کے جنہت کے لیے ان کو پھر پورا کیا جائے گا ایسا میرا ماننا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے